اس خبر کے پیش کردہ ہے الرا ہیلتھ کیٹ سنٹر عیشہ نامی جو لڑکی تھی وہ خاتون نے بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا ایک طلاب میں جا کر اس نے اپنی جان دے دی خودکوشی کی اس کی وجوہات پتا چلی معلوم کرنے پر کہ دہج کے معاملات پر اس کو ٹوچر کیا جا رہا تھا اس کو ڈرائیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے مخدمہ چلے کافی لمبی معاملات اس کے اندر چلے جس کی وجہ سے اس کو برداشت نوہا وہ لڑکی نے جا کر اپنی جان دے دی اسلام علیکم ناظرین مائشہ کنور ایشن ٹی وی نوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ہندوستان بھر میں جہیس کے نام پر ہونے والی خواتین اور لڑکیوں کی ہلاکتیں اور خودکوشیاں تشویشناک حالت تک پہنچ گئی ہے جس کے سبب ہندوستان کے کتنے ہی شہروں میں اعتجاج اور مضمتی بیان کے سلسلے جاری ہے اور حال ہی میں آئیشہ نامی لڑکی کی خودکوشی نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے عوام کے دل و دماغ کو جنجوڑ کر رکھ دیا جس کا اثر مذہبی و سیاسی و سماجی شخصتیوں کے صفوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کل اس سلسلے میں شہر حدراباد کی مشہور و معروف خانودائے کے فرزند عظیم مرزا صاحب نے ہمارے ملک میں ہونے والے جہیز کے نام پر ہلاکتیں وہ خودکوشیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا سے خطاب کیا اور جہیز کے لالچیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا آئیے دیکھتے ہیں خانودائے عباد اللہ شاہ کے عظیم فرزند کے اس بیان کو تفصیل سے اور دیکھتے ہیں خطوب دکن حضرت عباد اللہ شاہر حمد اللہ علی کے آستانے سے جہیز کے بھیڑیوں کے لئے ضرب آہنی ہر اہم خبر سے جلے رہنے کے لئے ہمارے ایشن ٹی وی نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے فیس بوک انساگرام ہیوٹر پر فالو کریے اور شیئر کیجئے شیخ احمد کے ساتھ میں شیکن ور ایشن ٹی وی نیوز حیدر آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گیارہ مارچ دوہزار اکیس کو میں حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی میرے جدی آلہ میرے جدی امجد کے آستانے سے جو کہ بامقام حیدر آباد شہر ریاست تلنگانہ ملک ہند میں ہیں تو اس آستانے شریف سے میں آج کل کا جو نوجوان تفخہ ہے ان کو جتنی میری بہنیں ہیں نوجوان ان سب کو میں یہاں سے ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں اس آستانے شریف سے ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کے حالات تو جیسا کہ ہم سب جان رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملک ہند میں انڈیا میں جیسا کہ جو خودکوشی والے جو سوسائٹ والے جو معاملات چل رہے ہیں خواتین کچھ دہج کے معاملات کو لے کر کے کچھ سسرال والوں کی لڑکے والوں کی جو ہے نا حراسانی کو لے کر کے اپنی جان کو جو ہے نا کھو دے رہے ہیں اپنی جان کو جو ہے نا معمولی سی سمجھ کر وہ لوگ دے دے رہے ہیں اپنی جان دے دے رہے ہیں وہ لوگ جیسا کہ پچھلے کچھ دن خبل جو ہے نا ہم دیکھے ہیں کہ گجرات احمد آباد کے شہر میں ایک عیشہ نامی جو لڑکی تھی وہ خاتون نے بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا ایک طلاب میں جا کر اس نے اپنی جان دے دی خودکوشی کی اس کی وجوہات پتا چلی معلوم کرنے پر کہ دہج کے معاملات پر اس کو ٹوچر کیا جا رہا تھا اس کو ڈرائیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے مخدمہ چلے کافی لمبی معاملات اس کے اندر چلے جس کی وجہ سے اس کو برداشت نواہو لڑکی نے جا کر اپنی جان دے دی خودکوشی تو یہ کیوں ایمان ہمارے دل میں رکھے اللہ اور رسول کا ڈر خوف ہمارے دل میں رکھے ایسے معاملات کیوں کر رہے ہیں اور نہ ہی بلکہ ایشہ ایک جگہ ایسا ہو رہا کہ لڑکی کے طرف سے لڑکا پرسو پھانچی دے کے انٹے خال ہو گا جی کیونکہ تین مہنے ہوا تھا باہر سے آکے اس نے جا کے اپنے آپ کو پھانچی دے دی لڑکی کے تاچر گئے یہ دونوں طرف سے خاندانوں کے طرف سے ہو رہا یہ کچھ علم کی کمی سے ہو رہا کچھ وجہ سے ہو رہا جو آج معاشرہ ہمارا اتنا خرام ہو دیکھئے اس میں دونوں بھی باتیں ہیں ایک خاندان کی کمی کی وجہ سے بھی ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کو ہم جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا رشتہ رشتہ جہاں پر بھی دیکھیں اچھے خاندان میں دیکھیں اچھی جو ہے نا سوسائٹی میں دیکھیں تاکہ چاہے اگر ہم لڑکے کو دیکھ رہے ہیں تو آگے والی پارٹی آگے والا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر علم اتنا ہو کہ اللہ اور رسول کو اتنی محبت اور عقیدت سے جان سکے وہ جیسا کہ جو ہے نا ایسے معاملات پر اللہ اور رسول کو الالے تو ایسی سوسائٹی میں ہم اپنے رشتے کریں تو ایک خاندان بھی صحیح نہیں دیکھنے کی وجہ سے یہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور علم کی جو کمی ہیں اس کی وجہات سے بھی ایسے معاملات ہو رہے ہیں اگر ہمارے پاس اتنا کاش علم ہو جاتا میں نہیں کہتا کہ تم سمندر بھر علم لالو پوری دنیا بھر کی ڈگرییں حاصل کر لو لنڈن یہاں وہاں یو ایسے سے ڈگرییں حاصل کر لو میں نے یہ نہیں کہتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی ڈگری آپ رکھ لو کم سے کم ایسے وقت پر اللہ اور رسول آپ کا ساتھ دے دے اتنا علم رکھ لو دہش کی طرف سے آپ کا کیا کہنا ہے آج کل وہ دہشوں کو طرف سے ایک سر گھریں توٹ رہے ہیں اور خاندان والے ان کے بعد جا کے ایک بات کریں ان کے بعد جا کے ایک بات کریں یعنی شیطان اس میں بیچ میں فائدہ اٹھا رہا تو شیطان سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے دو میاں بیوی کے اوپر دو میاں بیوی کیونکہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شیعتین کے بھی صدر ہوتے ہیں صدر شیطان کے پاس اگر کوئی چھوٹے اسے شیعتین اپنے اپنے کارنامے لے کے آ کر پیش کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ بتا تو نے کیا لیا تو اس نے کہتا ہے کہ میں نے فلان جگہ جہنا فلان کو گنے گار بنا دیا فلان کو نماز سے بھٹکا دیا حتیٰ کہ فلان کو قرآن سے اللہ کی عبادت سے بھٹکا دیا تو بھی وہ جو صدر رہتا شیعتین کا وہ اس کو شاباس ہی نہیں دیتا پھر ایک چھوٹے لنگڑے للے شیطان کو بلاتا وہ لنگڑا للہ شیطان آتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کیا کیا تو ایک لنگڑا للہ شیطان آ کے یہ کہتا ہے اپنے صدر کے سامنے دربار میں کہ جو ہے نا میں نے وہ کام کیا کہ ایک جگہ تو جوڑا تھا میاں بیوی کا اور ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا لگا دیا تو شیطان اسے انعام دیتا اور اسے شاباس ہی دیتا اور پورے شیعتین کو بتاتا کہ جو کام تم نے نہیں کیا وہ کام اس نے کیا تو اب آپ اندازہ لگائیے وہ صدر جو شیعتین کا صدر تھا اس نے نماز پڑھنے والے کو بھی بھٹکانے والے اسے شاباس ہی نہیں دیا بلکہ ایک لنگڑا للہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا دال دیا تو شاباس ہی دے دیا تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا شیعتین ہاوی ہو کے ہے آج کل کے ہمارے نوجوان تفخوں پہ تو ایسے شیعتین کو لاحول بھیجنے کے لیے ہمارے پاس علم کی کمی ہے اور علم حاصل کرو بولے تو ہمارے نوجوان تفخہ کیا کرتا لاٹھوری عیش و آرام کی جو ہے نا زندگیوں کی تلاش کرتا رہے اللہ رسول کی زندگیوں کو تلاش کرو اللہ رسول کے راستوں کو اپناو وہاں پہ علم تمہارا مضبوط ملنگا وہاں پہ پختگی کے ساتھ ایمان ملنگا وہ چھوڑ کے دنیا کی طرف جارے اور ہمارے علماء کرام کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں سراؤں پہ اور کچھ ہمارے علماء کرام ایسے ہیں ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہتے ہیں کہ پہلا مدرسہ ماں کا گودھے بے شک اگر بچی اپنے گھر سے نکل کے کسی مائکت پہ جاری یہ بھی کسی کی بہو تھی ہے بیٹی تھی تو ماں کا کام بھی ہے آنے والے اولاد کو بھی تربیت دینا تربیت کی کمی سے بھی اکثر ماملے ہو رہے ہیں جی 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 آپ کا سوال درست ہے کہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بھی ایسے ماملات ہوتے ہیں کیونکہ دیکھئے سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے گوچے تو سب چیزیں سیکھ کر نہیں آتا ہے اس کو ایک کلچر ایک اچھا سا ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جب ماحول اس کو اچھا ملتا ہے تو اچھی چیزیں سیکھتا ہے اچھی نصیتیں ملتی ہیں تو اچھی چیزیں سیکھتا ہے تو آج کل کے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھی نصیت اور اچھی وسیعت کریں تاکہ ان کے دل اور دماغ میں ہماری دی گئی نصیت و وسیعت خائم رہیں ان کے آخری سانس تک اور وہ ہماری اولاد بھی ان کی اولاد کو ویسی نصیت و وسیعت کریں جیسی ہمارے ماں باپ نے ہم کو کی تھی تو ایسی نصیت و وسیعت والا معاملہ آج کل کے ماں باپ کے اندر آنا چاہیے جو کہ اللہ رسول کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایمان کو دیکھتے ہوئے سختی کے ساتھ آنا چاہیے اگر ماحول ہم ایسے ہی بنا کے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ماحول بگڑا پھر ان کی نسلوں کا بھی ماحول اسی طرح بگڑتا جائے گا اب لڑکی کے والدہ اور لڑکی کے والدہ یہ لوگ ماں باپ اپنے بچوں کا رشتہ دیکھتے ہیں بے شک صحیح ہے نا اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو خاندان پر خالہوں پر کوکوں پر چچاؤں پر ان کے اوپر چھوڑ کے کیا کریں رشتہ داری میں درار آنے کی وجہ کیا ہے یہ دو جنہ اب خدم کون اٹھانا ہے خدم کون اٹھانا ہے یہ یہ ماں باپ کو خدم تو اس میں ماں باپ کو اٹھانا ہے لیکن یہ دو جنہوں کی وجہ سے آپ کا سوال یہ بھی درست ہے یہ دو جنہوں کی وجہات سے پورے خاندان میں بھی اختلافات ہوتے ہیں یہ بھی بات آپ کی درست ہے لیکن ہم ماں باپ بچوں کو ایسی تربیت دے کہ جو ہے نا یہ دو ہی صدر کے رہ گئے تو پھر ہمارے دو سو کا جو جڑاوہ خاندان ہے وہ ٹھیک رہ جائیں گا یہ دو کی وجہ سے یہ دو سو میں نقصانات اب میں آخری میں جو ہے نا یہی میں اپنا میسیج اس آستان شریف سے یہی دینا چاہوں گا کیا یہ دہج کا مسئلہ جو ہے مسلمی معاشرے میں ہیں یعنی دیگر مذہب کے مسئلہ نہیں نہیں یہ دیگر مذہبوں میں بھی دہج کا معاملات نہیں ہیں چاہے آپ ہندو مسلم سے کسی مذہب میں نہیں ہیں ہمارے پاس عورت بچی کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں تو ٹھیک سناتن دھرم میں بھی جو ہے نا عورت بچی کو لکشمی کہتے ہیں ایک دولت کہتے ہیں اور آپ وہ اللہ کی رحمت پر ظلم کر رہے دہج اور دہج کا معاملہ ہمارے پاس حرام بول کے نہیں دہج کو سٹوپ کرنا ہے ہر مذہب سے دہج کا خاتمہ ہے دہج کا روک ہے یہ دہج کا بڑاوہ جو چند لوگ دے رہے ہیں چند لوگ لے رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا غریبوں کی بھی خواہش بڑھتے چلے جاری ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کو ہے کیونکہ یہ آستان شریف ہے آستان شریف ہے ہندو مسلم سی کسائی ہر وہ آتا ہے بھائیچارے محبتوں کو اخیدتوں کو اپنی لے کے یہاں پہ آتا ہے تو میرا جو میسج میرا جو پیغام ہے نہ ہی بلکہ صرف مسلمان کے بچیاں یا پھر مسلمان معاشرے کے لیے بلکہ میرا یہ جو میسج ہے یہ میسج ہندو مسلم سی کسائی چاروں مذہب کے ماننے والوں کو ہے ہر خوم کے ماننے والوں کو ہے جتنے آستانوں پہ جاتے ہیں جتنے اپنے اندر محبت بھائیچاریگی رکھتے ہیں ان سب کے لیے یہ میرا میسج ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا نوجوانوں سے کہ تم لوگ دہج مانگ کے کیا کرتے ہیں عورت بچی کو وہ ماں باپ پیدا کر کے اس کی جوانی تک پال پوسٹ کے اس کو بڑا کر کے ایک سینے سے لگا کے رکھ کے ایک اپنی دولت بنا کے رکھتے اور ویسی اتنی بڑی اللہ کی رحمت جیسی دولت کو وہ ماں باپ جب کسی بچے کے حق میں دیتے ہیں کسی بچے کے نکاح میں دیتے ہیں تو اس سے بڑی خوربانی کیا ہونا اس سے بڑی دولت اور کیا ہونا جو بچے دہج مانگ رہے ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بتاؤ تم اس سے بڑی دولت اور کیا ہونا جو عورت بچی اللہ کی رحمت ایسی دولت کو ماں باپ اپن سے جدا کر کے جو کہ تمہارے حوالے کر دے رہے ہیں اتنی بڑی خوربانی ماں باپ تم کو دے دے رہے عورت بچیوں کی اور کیا ہونا اور کیا ہونا بتائیے تو اسی لیے آخری میں بھی تمام میرے نوجوان بھائیوں سے بہنوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے ہرگز حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے بچیوں کو ایسا وقت آ جائے کہ وہ لوگ جا کے کہیں خودکوشی کر لے کہیں جا کے جلا لے کے مر جائے کہیں جا کے فانسی دال لے ایسے حالات ایسے معاملات ہرگز آپ لوگ پیدا نہ کریں خودکوشی حرام ہے بلکل بلکل خودکوشی بلکل 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 ہر مذہب میں خودکوشی حرام ہے خودکوشی کرنا گویا کہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گنے گار کہلائے جائیں کتنا بھی بڑا نیک رہو جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا چلوں خودکوشی کرنے والا اللہ تبارکوطالہ سے جب خودکوشی کر لیتا تو وہ یہ بولتا ہے اللہ تبارکوطالہ باری تالہ تو مجھے خبر کے عذاب میں مفتلا کر دے تو جہنم کی آگوں میں ہمیں جلا دے لیکن اتنا بڑا عذاب نہ دے بیچہ در لڑکا کے رکھ دیتا اللہ تبارکوطالہ تو بتائیے آپ خودکوشی کا عذاب اتنا بڑا ہے جو کہ وہ بندہ خبر کے عذاب کو اختیار کر لینے کے لیے تیار ہے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے اس سے بڑا عذاب خودکوشی کا عذاب دیا جارہا ہے کیونکہ اللہ تبارکوطالہ بولتا ہے کہ اے میرے بندے تجھ کو میں نے بھیجا ہے اپنی مرضی سے تو تجھ کو دوں گا لوں گا بھی میں موت بھی دوں گا اپنی مرضی سے زندگی بھی دیا ہوں میں اپنی مرضی سے موت بھی دوں گا تجھ کو میں اپنی مرضی سے تو کون ہوتا ہے میری خدرت میں مداخلت کرنے والا جو اپنی زندگی کو موت میں تفدیل کر لے رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے خودکوشی کرنا سراسر حرام ہے ہر مذہب کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بزدلی والا کام ہے ایسا کمزوری والا کام نہ کریں میری نوجوان بہنوں سے میں بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں اگر آپ کو ایسے کچھ معاملات ایسے حرامنٹ یا ایسے ٹوچر ایسے کچھ آتے ہیں باتیں آپ کے سامنے چاہے سسرال کی طرف سے ہو یا شہر کی طرف سے ہو کسی بھی طرف سے ہو آپ کو ایسے معاملات آتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے تو اللہ رسول سے رجوع ہوئے اس کی بارگاہ میں یہ اپنے پیغام اپنے میسیج کو اپنی التجاؤں کو رکھی اس کے بعد آپ کے لئے ہمارے ہندوستان کا قانون ہے انڈین کانسٹیٹویشن ہے آپ پولیس کے ایٹیشن میں اپنا اپلیکیشن لکھائیے اپنا کمپلین لکھائیے آپ کی بھرپور مدد ہوں گی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ کئی ایسے کمیٹیز ہیں کئی ایسے فانڈیشنز ہیں جو کہ کئی ایسے ہمارے بہنوں کی مدد کر رہے ہیں غیبانے طور پر بھی میں ہر اپنے موضوع میں چاہے جمعے کے تقاریریں ہوں میرے یا پھر جہاں پہ بھی میرے تقاریریں ہوتے ہیں ہر میں ہی اپنی تقاریر میں میں یہ معاملہ رکھ رہا ہوں کہ جہج دہج کا خاتمہ کریں بچیوں کے پر ظلم نہ کریں تو یہ میرا میسیج تمام ان نوجوان تفقوں سے ہے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایزی ایکسپریس 99 سٹور ٹولیچو کی پوڈیم مال ہیدرباد دوستو آج ہی وزٹ کریے ایزی ایکسپریس 99 سٹور پوڈیم مال ٹولیچو کی گرانڈ فلور اور ہم سے بلکہ جانیے بزنس کرنے کا طریقہ ہول سیل میں آپ مجھ سے مال لے سکتے ہو اور فرانچیز کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہو کس طرقے سے کھولنا ہے پرموشنس وغیرہ کے بارے میں کانٹیٹ کریے اس نمبر پہ الرا ہیلتھ کیر سنٹر پر الیکٹرو ہمیپاتھک میڈیسین کے ذریعے مکمل علاج کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پیرلائسز جوینٹ پین بوڈی پین پائلز کڈنی میں سٹون ٹائرٹ کینسر اور بھی کہیں بیماریوں کا تجربہ کار ڈاکٹر محمد عساق علی کے ہاتھوں محمد عساق علاج کیا جاتا ہے الیکٹرو ہمیپاتھک میڈیسین کوک ریلیف فاسٹ ریکووری اور نو سائیڈ افیکٹس اپائنمنٹ کے لیے اس نمبر پر کانٹیک کریں 961-233-221 ہمارا پتہ کوبیرہ ٹاورز نارین گوڑا ہیدراباد ہیدراباد کے مشہور ایونٹ آرگنائزر ریال ویلیو ایونٹس کی پیشکش خوشی آپ کی ذمہ داری ہماری مکمل شادی یا ولیمے کا پیکچ صرف تین لاکھ میں دھر کی لائٹنگ دلہن کی مہنڈی دلہن کا میک اپ ماہر بیوٹیشن سے دلہا یا دلہن کے لیے ڈیکوریٹڈ کار ویڈیو گرافی فوٹوگرافی آلوم کے ساتھ دلہا یا دلہن کے لیے سانچک شادی اور ولیمے کے پھول فنکشن ہال کی سہولت 600 مہمانوں کے لیے ڈینر شاندار لوازمات کے ساتھ مزید تفصیلات کے لیے دیئے گئے نمبرز پر رب خواہ کریں